موسیقی یقین سے سورت کوسر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورت کوسر دیدار مصطفیٰ کے لیے اور سورت کوسر کے جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ضرورت تھی آج کے وقت کی اشترین ضرورت ہے اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے وہ بابا ہے وہ کرونا ہے وہ کوئی بیماری ہے دشمن کوئی بھی ہے اپتر ہو ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں زندگی میں ایک سال چپ کر کے سورت کوسر کا سال تائے کر لیں یہ سورت کوسر کا سال ہے ہاں ہم کرتے کراتے ہیں نہیں پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے حالانکہ سو فٹ پہ پانی نکلنا تھا نوے فٹ کھود لیا ابھی دس فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا جب دس فٹ باتی ہے کہنے کے یہ وظیفے سے کچھ نہیں ملتا بڑا پڑھ کے دیکھ لیا تھوڑا سا جم کے دیکھ تو سہی سورت کوسر میں بیٹے ہیں سورت کوسر میں رسک ہے سورت کوسر میں سکون ہے سورت کوسر میں دیدارِ مصطفیٰ ہے سورت کوسر میں عروج ہے سورت کوسر میں جادو جنات کا علاج ہے اور سورت کوسر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے اور سورت کوسر میں ان کے لئے ہدایت بھی ہے ابھی دیکھو نا ان صاحب نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا ابھی تو مسلمان ہو گئے نا توبہ کر لی اس نے مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا کیا نام تھا پہلا کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا اب نام محمد علی ہے سورت کوسر ہم اتنی سمجھتے ہی کچھ نہیں میں نے ایک صاحب کو سورت کوسر بتائی میری بتانے سے پہلے میں کر پڑھ رہا ہوں میں نے کہا میری تو سن لیں میری سن تو لیں آپ ایسا کریں دیہان توجہ احتمام کے ساتھ دیہان توجہ احتمام ایک نام میں نے ایک صاحب کو دیکھا کھانا آیا سامنے اس نے پہلے بازو ایسے کیے یہ احتمام دیہان توجہ خوشو خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو اس نے بازو ایسے کیے پھر اس نے کپڑے ایسے کیے پھر اس نے نیچے دیکھا واہ بھائی واہ آجو میں اُس نے کہکہ بھی لگایا ایسے میں نے تو مسنوعی سا لگایا اُس نے آخری درجہ کا کہکہ لگایا واہ بھائی واہ کمال ہے جی واہ جی واہ اچھا جی اُس کے بعد اُس کو موش نہ رہا کوئی نہ مجھ کو یاد رہے ہیں احتمام توجہ خوشو خضو احتمام توجہ یہ ہے احتمام توجہ اس احتمام توجہ سے سورت کاؤسر کو پڑھ کے دیکھ اس احتمام توجہ سے سورت کاؤسر کے پڑھ کے دیکھ پھر دیکھ بولیں اچھا جس نے اس احتمام توجہ سے سورت کاؤسر کو پڑھا ہے پھر اس کو بیٹے ہیں پھر اس کو نیمتے ہیں پھر اس کو ہدایت پھر اس کو ایمان پھر اس کو کلمہ پھر اس کو زندگی اور پھر حاصدوں کے حصد سے بچنا اور دشمن کے شر سے بچنا اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا اور پھر یہ زندگی کے راہیں اور راستے ملے یقین کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں